چیرمن پی ٹی آئی نے حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے کا کہا نو مائی واقعات کی پلاننگ چیرمن پی ٹی آئی کی زیر صدارت زمان پارک میں ہوئی پی ٹی آئی کے رانوما عثمان ڈار کا انٹرویو نیجی ٹی وی سے گفتگو میں کہا اکتوبر دوہزار بائیس میں لانگ مارچ جنرل آسم منیر کی بطور آرمی چیف تائیناتی روکنے کے لیے کیا تھا نو مائی حملوں کا مقصد فوج پر دباؤ ڈال کر جنرل آسم منیر کو عودے سے ہٹانا تھا چیرمن نے گرفتاری سے بچنے کے لیے ورکرز کو ڈھال بنایا عثمان ڈار نے سیاست اور تحریک انصاف کو چھوڑ دیا چمن سرد پر افغان فوج کی بلا اشتیال فائرنگ افغان فوجی نے افغانستان سے پاکستان آنے والے افراد پر فائرنگ کر دی بارہ سالہ بچے سمیت دو پاکستانی شہید ہو گئے پاکستانی فورسز میں مزید جانی نقصان سے بچنے کے لیے تحمل کا مساہرہ کیا نواز شریف اس مہینے کی اکیس تاریخ کو اللہ تعالیٰ کو منجور ہوا وہ واپس آپ کا بیٹا واپس پاکستان آ رہا ہے اور یہ ترقی کا سفر جو اس نے دو ہزار اٹھارہ میں چھوڑا تھا بلکہ ترقی کا سفر ختم کروایا گیا تھا نواز شریف کو اقدار سے محروم نہیں کیا گیا تھا آپ کے ترقی اور بچاری کے سفر کو ختم کیا گیا تھا نواز شریف اس سفر کو دوبارہ شروع کرنے آ رہا ہے نواز شریف انتقام لینے کے لیے واپس نہیں آ رہے وہ ترقی کا دور واپس لانے کے لیے آ رہے ہیں شہباز شریف کی گفتگو کا حاج ان کرداروں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ان کا سب کو علم ہے اللہ کو منظور ہوا تو نواز شریف 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں ترقی کا رکا ہوا سفر دوبارہ شروع کریں گے 21 اکتوبر کو نواز شریف کا تاریخی استقبال کرنا ہے انہوں نے ملک و قوم کی خدمت کی ہے 2018 کے الیکشن میں تاریخ کی سب سے بڑی دھانلی ہوئی نون ڈیگ الیکشن عوامی رابطہ مہم شروع کرے گی شہباز شریف نے لاہور میں اپنے حلقے کا دورہ کیا نواز شریف صاحب کو پاناما کیس کے اندر عدالت میں لے جا کر جب کچھ نہیں نکلا تو اقامے کا بہانہ بنا کے نائل کر دیا گیا عمران خان جب آئی ایم ایف سے معایدہ کر رہے تھے تو ہماری قومی اسیمبلی میں تقریریں موجود ہیں ہم نے چیخ چیخ کر کہا تھا کہ یہ پاکستان کے معاشی مفادات کا سودا کر رہے ہیں یہ غریبوں کے مستقبل کا سودا کر رہے ہیں پاناما میں کچھ نہیں نکلا تو نواز شریف کو اقامہ میں پھسا دیا اب کسی تجربے کی گنجائش نہیں ہے حیثن اقبال کی پریس فانفنس کہا نواز شریف کو ناہل کرانے والے آج خود جرم کا اعتراف کر رہے ہیں اوکارا میں جاوید لطیف کو لے نواز شریف پر ظلم کے کرداروں کو معاف کرنے کی بات کی جاری ہے آج جو انصاف کرتے ہیں ان کے خرافری ریفرنس فائل کر دیا جاتا ہے رازن پر میں تلال چودری نے کہا پندرہ سال سندھ میں کسی نے حکومت کی اور کسی نے دس سال خیبر پختون خواہ میں مگر آج وہاں کے حالات دیکھ لیں کتنے خراب ہیں اس ملک کا اس وقت ایک مسئلہ مہنگائی ہے جسے میاں صاحب ہی حل کر سکتے ہیں پیبلز پارڈی کے انتخابی پاور شو کی تیاریاں زور و شور سے شروع بلال بھٹو 18 اکتوبر کو ملگیر ویڈیو لنک خطاب کریں گے زلعی ہیڈکارٹر پر ہونے والی تقریبات میں سکرینیں نصف ہوں گی تمام پارٹی تنظیموں ٹکٹ کولڈر اور کارکنان کو شرکت کی ہدایت پشاور میں پی پی ڈیجیٹل کی تقریب شرجیل میمن نے کہا مخالف کو دلیل سے جواب دینا ہے گالی سے جواب وہ دیتا ہے جس کے پاس دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں جے یو آئی اور پیپس پارٹی میں ٹھن گئی مولانا عبدالغفور ہیڈری کہتے ہیں پی پی والے ٹھنڈا کر کے کھائیں گرم گرم کھانے سے مو جل جائے گا پی پی نے جو پیکج لیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے غصہ ہم پر اتار رہے ہیں پی پی تجربہ کار سیاسی کارکنوں کی جماعت ہے پتہ نہیں کیوں کوئی ریجسٹن ہی ہو پا رہی سیکروری اطلاعات پیپس پارٹی فیصل کریم کھنڈی نے جے یو آئی کے بیان پر عدی عمل دیتے ہوئے کہا فضل الرحمان کا انتخابات کے مطالبے پر تل ملانا سوال یا نشان ہے پیپس پارٹی اپنی سیاست کا فیصلہ خود کرتی ہے کسی اور کے کہنے پر دھرنے شروع اور ختم نہیں کرتی بلاول بھٹو صاحب کی طاقت سے وزیراعظم منتقل تھے سائفر کے اس میں چیرمن پی ٹی آئی کی زمانت کی درخواست اطلاعباد ہائی کورٹ کا اپن کورٹ میں سامات کا فیصلہ چیف جرسے سامر فاروق نے ایف آئی اے کے متفارق درخواست پر محفوظ فیصلہ سنایا کہا حساس معلومات کے نشاندہ ہی پر سامات ان کیمرہ ہو سکتی ہے کیس کی اڑیالہ جیل میں پہلی سامات چالان نکول فرامی موخر کر دی گئی سامات جج ابوالحسنان زرکرنین نے کی آئندہ تاریخ کو چالان کی نکول تقسیم ہوں گی کیس کی سامات نو اکتوبر تک ملتبی افغان دہشتگرد پاکستان میں حالیہ دہشتگردی میں ملوث ہیں حقائق سامنے آگئے چند ماہ سے ملک میں دہشتگردی کی لہر میں تیزی آئی نیٹورک کو افغان دہشتگردوں کی پشت پناہی حاصل ہے چوبیس خودکوش حملہ آوروں میں چودہ افغان حملہ آور ملوث تھے وقت آ چکا ہے دہشتگردی سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے محصر حکمت عملی پر عمل پیرا عالمی برادری کو چاہیے افغان دہشتگردوں کی سرگرمیوں کو روکنے میں پاکستان کی مدد کریں اور پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات کے بعد قوم یہ سوچنے پر مجھو گئی ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن کو پاکستان کی سرزمین سے نکالا جائے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے میں ستائیس دن باقی اکتیس اکتوبر تک پاکستان چھوڑنا ہوگا ورنہ قانون نافذ کرنے والے ادارے گرفتاری اور ملک بطری کو یقینی منائیں گے وزیر اطلاعات بلوتستان جان اچکزائی کہتے ہیں غیر قانونی تارکین وطن کو ملک سے نکالنے کا وقت آگیا ہے ویزے کے بغیر غیر ملکیوں کو نکالا چاہے گا وزیر اطلاعات بلوتستان جان اچکزائی کا عزم نگلان وزیر داخلہ سندھ ہارس نواز کہتے ہیں پندرہ ساو سے زائد افغان مہاجرین پکڑے ہیں ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا گورنر خیبر پختونخواہ خادی غلام علی نے غیر قانونی مہاجرین کے خلاف کریک ڈاؤن کو ریاست کا فیصلہ قرار دیا نگران وزیرالہ پنجاب محسن اکمین پنجاب میں تارکین وطن کا ڈیارہ جمع کرنے کا ٹاسک سونکتیا آئی جی پنجاب اور تمام اصلاع کے آر پی اوز کو ہدایت جاری کر دی گئے غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کے خلاف ریک ڈاؤن نو ستمبر سے تین اکتوبر تک سات سو بیاسی افغان باشندوں کو گرفتار کیا گیا ریپورٹ کے مطابق زلہ ملیر سے اکسو پینتیس کورنگی سے اکسو چودہ شرقی سے دو سو چار افغان باشندے گرفتار کیے گئے تمام افغان باشندے غیر قانونی طور پر مقیم تھے فورن ایکٹ کے تحت مقدمہ درج بعض افغان باشندے مختلف جرائم میں بھی ملوث پائے گئے کیپی کے قبائلی اصلاح میں بائیس ہزار انتالیس افغان مہاجرین مقیم پانچ سو ستانوے افغان مہاجرین نے غیر قانونی قومی شناختی کارڈ بنایا تھا سی ٹی ٹی کی بنیر میں کارروائی کال ادم تی ٹی پی کے چار مطلوب دہشتگرد گرفتار دہشتگردوں سے دستی بام اسطحہ ڈیٹرنیٹرز اور بارود برامت کر لیا گیا گرفتار دہشتگردوں میں تین کا تعلق بھنیر اور ایکہ چترال سے ہے دہشتگرد، ٹارگیٹ کلنگ، بھتہ خوری پولیس پر حملوں میں ملابس ہیں دہشتگردوں کا درد میں سکیریٹی فورسز کے خطیب کو حملے میں زخمی کرنے کا اطراف بتایا ٹارگیٹ کلنگ کی ہدایت افغانستان سے مفتی سجاد دیتا تھا خصوصی سرمایہ کاری کانسل کی اپکس کمیٹی کا اجلاس نگرہ وزیر آزم اور آرمی چیف شریک پائدار ترقی کے لیے معاشی بحالی اہم قرار غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے حالات سازگار بنانے کا آزم ایس آئی ایف سی کے اقدامات کے تحت پانچ سالہ منصوبے کی تجویز وزارت منصوبہ بندی کو ضروری اقدامات کرنے کی سفارش وزیر آزم نے کہا ایس آئی ایف سی اقدامات کو پلان میں شامل کیا جائے آرمی چیف سینل آسیم منیر اور امریکی وزیر دفاع کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ پینٹاگون کے پریس سیکریٹری پیٹ ٹوائٹر کے مطابق آرمی چیف سینل آسیم منیر اور امریکی وزیر دفاع لائید جے آسٹن نے باہمی مفاد کے عمود پر گفتگو کی علاقہ ہی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال دوا ایپ ایکس کمیٹی کے جو فیصلوں میں الٹی میٹلی اس ملک کی قومی سلامتی اور معاشی محاذ پر دیمک کی طرح ایسا وائرس جو چارڈ رہا تھا نیشنل سیکیورٹی سٹریٹیجی سمگلنگ اور ڈالر کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ جڑے جھٹکے ہوں مافیاز لینڈ مافیاز ہوں سب کے تانے بانے ان غیر ملکی تارکین کے ساتھ جا کے جڑتے ایپ ایکس کمیٹی نے ایک ایسے وائرس پر ہاتھ ڈالا جو دیمک کی طرح چارڈ رہا تھا قومی سلامتی ڈالر سمگلنگ اور دیگر مافیاز کے تانے بانے غیر قانونی تارکین وطن سے ملتے ہیں رانوما استحقام پاکستان پارٹی فردوس عاشق آوان کا کہنا تھا وہ غیر قانونی تارکین وطن کو ملکی سلامتی اور معیشت کے لیے خطرہ ہیں ان کے لیے زیرو ٹولرنس پولیسی ہے معیشت کی بطری کے لیے جو اقدام اٹھائے جا رہے ہیں وہ قامل تحسین ہے ڈالر نیچے آنا مافیا کو روکنا مافیاز کو ہاتھ ڈال کر ملکی معیشت کو سمحالنے پر قومی میشن کے ساتھ ہی کھڑے ہیں آئی ایم ایف کی شرائط اور پاور سیکٹر کے نقصانات کم کرنے کا میشن امیروں کو بجلی پر سابسیڈی کی سہولت پتم کرنے کے لیے منصوبہ تیار پہ لیا سابسیڈی میں صرف غریب اور چھوٹے کسانوں کو ہی فراہمی کی جائے گی سابسیڈی کا منصوبہ اور پروٹیکٹڈ ساریفین کے لیے جل سربیش شروع کرنے کا پلان دستاویس کے مطابق آئندہ سال مارچ تک پلان تیار کر لیا جائے گا ایمی بینگ نے پاکستان کو پچاس ہزار روپے آمدن والوں پر بھی ٹیکس لگانے کا مشورہ دے دیا پانچ لاکھ روپے مہانہ آمدن والوں پر پینتیس فیسدر ٹیکس کی تجویز دے دی کہا دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے ذرعی شعبے میں ساڑھے بارہ ایک اڑ پر ٹیکس لگایا جائے عالمی بینگ کا کہنا ہے مناسب تیاری اور جائزے کے بغیر شروع کیے گئے ترقیاتی منصوبے ختم کر دیے جائیں لینڈ اونرشپ ریکارڈ کو قومی شناختی کارڈ اور نیشنل ٹیکس نمبر سے لنک کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا عالمی بینگ نے کہا ہے کہ پاکستان میں باثر لوگ ٹیکس اصلاحات نہیں ہونے دیتے وزراء ارکان اسمبلی اور دیگر لوگ اصلاحات میں رکاورٹ بنتے ہیں ڈالر کی قیمت میں مسلسل کمی کا رجحان انٹر بینگ میں ایک روپے چار پیسے سستہ ہو گیا دو سو چوراسی روپے اٹھ سٹ پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قدر میں ایک روپے کی کمی دو سو چھاسی روپے سے کم ہو کر دو سو پچھاسی روپے میں فروغت ہو رہا ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا اپسام انڈیکس میں تیزی کا رچان رہا ہنڈور انڈیکس سنتالیس ہزار کی حد اوبور کر گیا تین سو تائیس پوائنٹس کے اضافتے سے بند ہوا چیرمن جوانڈ چیف سوف سٹاف کمیٹی کا نیشنل ایرو سپیس پارک کا دورہ ایئر چیف نے پرتباک استقبال کیا جنرل ساہر شمشاد مرزا کو نئی اوبرتی ٹیکنالوجیز کے مراکز سے آگاہ کیا گیا جنرل ساہر شمشاد مرزا نے نیشنل ایرو سپیس سائنس اور ٹیکنالوجی پارک کو اہمیت کا حامل منصوبہ قرار دیا کہا منصوبے سے ملک کے لیے قصر الجہتی فوائد کا حصول ممکن ہوگا جنرل ساہر شمشاد مرزا کی پاک فضائیہ کے ہنرمند اہلکاروں کی تعریف پیئر چیف کی متحرق عیادت کی بھی تعریف کی مستون خودکش تھماکے کی تحقیقات جاری واقعے میں سہولت کاری کے شبے میں آٹھ افراد حراست میں لے لیے گئے سی ٹی ٹی کے مطابق حراست میں لیے گئے افراد کی نشاندائی پر مزید کاروائیاں جاری ہیں خودکش حملہ آور کا کوئی ڈیٹا موصول نہیں ہوا دینے اور فورنزک ریپورٹ تحال موصول نہیں ہوئے تحقیقات میں کسی قسم بھی کوتا ہی نہیں بڑھتی جاری ہے ملک سے باہر بیٹھے بھگوڑے یوٹیوبر کی رو سے رابطہ کرنے کی کوشش بے نقاب آڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آ گئی بھگوڑے نے پاکستانی داروں کو بدنام کرنے کا کہا کال ثابت کرتی ہے یوٹیوبر پر بھارت کی خفیہ ایجنسی رو سے رابطے میں ہے یوٹیوبر آئی ایس آئی کے خلاف سازش کے لیے رو کے کارندوں کے نمبر مانگتا رہا امریکہ نے خالستان کو اظہار رائے کی آزادی کا معاملہ خرار دے دیا امریکی محکمہ خرجہ کے نائب ترجمان کہتے ہیں امریکہ میں لوگوں کو اظہار رائے کی آزادی کا حق ہے خالستان کے غیر سرکاری ریفرینڈم پر تبصرہ نہیں کریں گے ویدانت پٹیل کو وزیر آزم ٹوڑو کے بھارت پر الزامات پر تشویش بولے کینیڈا میں قتل سکرانوہ کے مجرموں کو کٹہرے میں لائے جائے پاکستان میں غیر قانونی مقیم افغان مہادرین پر ردعمل دیتے ہوئے کہا افغان مہادرین کی آبادکاری پر پاکستان اہم شراکت دار رہا ہے امریکی سیاست میں بڑی تبدیلیاں اہوان نمائندگان کے سپیکر کیون میک آرٹی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ریپابلکن پارٹی کے پیٹرک میک ہنری قائم مقام سپیکر نامزد میک ہنری نئے سپیکر کے انتقابات تک خدمات سر انجام دیں گے نئے سپیکر کے لیے بوٹنگ آئندہ ہفتے ہوگی کیون میک آرٹی کے خلاف دائر درخواست کے حق میں دو سو سولہ مخالفت میں دو سو دس ووٹ کریں ورلڈ کپ سر پر آگیا پاکستانی صافیوں اور شائقین کے لیے بھارتی ویزے جاری نہ ہو سکے ذرائع کے مطابق پی سی بی نے آئی سی سی سے بھارتی ہردھرمی پر دوبارہ رابطہ کیا آئی سی سی نے متعدد مرتبہ بی سی سی آئی کو ویزوں سے متعلق ای میلز بھی کی لیکن معاملہ ابھی تک اٹکا ہوا ہے بھارت میں کھیلنے میں کوئی پریشر نہیں سو فی صد ٹورنمنٹ جیتنے کی کوشش کریں گے بابا رازم کی مختلف کپتانوں کے ہمرا نیوز کانفرنس کہا بھارت میں بہت اچھی مہمان نوازی ملی یہاں کے کنڈیشن سے ہم مہنگ ہو رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے اپنے ملک میں ہیں آئی سی سی وانے پلیئرز رینکنگ جاری قومی کپتان بابا رازم بدسور پہلے نمبر پر بھارت کے شمنگل دوسرے نمبر پر روحید شرما کا دسوہ نمبر آسٹریلے کی دیویڈ وارنر ایک درچے ترقی کے بعد پانچوے نمبر پر آگئے امام الحق چھٹے نمبر پر ہیں پاز بولر نسیم شاہ سرجری کے بعد والدہ کو یاد کر کے آپ لیدہ ہو گئے کہا والدہ کی بہت یاد آ رہی ہے میری والدہ دنیا کی بہترین ماں ہیں پاکستانی سٹار سرجری کے بعد چار سے چھ ہفتے آرام کریں گے ریہیب مکمل کرنے کے بعد بالنگ شروع کر سکیں گے بھارت کو مالدیپ میں بھی رسوائی کا سامنا ورادر ملک مالدیپ کے نائز صدر نے ہندوستانی فوج کو باہر نکالنے کا حض کر لیا صدر محمد موئیز نے اپنی انتقابی چیت کے جشن میں ہامیوں سے کہا وہ مالدیپ میں رہنے والی غیر ملکی فوج کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے جزیرہ نمہ ریاست میں تائنات ہندوستانی فوج یہ حلکاروں کو ہٹانے کے اپنے انتقابی وعدے پر قائم رہیں گے یہ وعدہ کرتے ہوئے کہ وہ اس پر عمل شروع کریں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سبسکرائب کریں گے